اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلی و عطرتی بعددی کلی مالو من لک ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا محضبان شوقت و ویسی پروگرام استخارہ کم و بیشہ آپ 6 سے 7 بجے کے درمیان ملائزہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس پروگرام میں آپ کی کالز شامل کی جاتی ہیں آپ کی زندگی کے مسائل مشکلات پریشانیوں کے والے سے بات کی جاتی ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے لئے روحانی اور قرآنی وظائف جو ہیں وہ تجویز کیے جاتے ہیں تاکہ زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں سے ہم نکل سکیں پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر آرہا ہوگا آپ اس فون اٹھائیے کال ملائیے ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے اور زندگی کا کوئی بھی دکھ ہے بہت ساری تکلیفیں انسان کے زندگی سے جڑی بھی ہیں کہیں کوئی روزگار کے لئے پریشان ہے کہیں کوئی کسی مرض میں مفتلہ ہے کسی کو جوڑوں کا درد ہے کسی کو شگر ہے کسی کو بلڈ پریشر ہے بہت سارے امراض ہیں میں نام لوں گا تو بڑی طویل فیرس بن جائے گی اسی طرح زندگی میں کہیں کوئی مقدم واضی ہے کوئی تھانہ کچہری کا چکر ہے اور کوئی ایسی تکلیف زندگی سے جڑی بھی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پریشانی کا شکار ہے مشکل کا شکار ہے تو یقیناً آپ کو نماز اور قرآن کے ذریعے اللہ ربزالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے اور پھر کسی اچھے عالم دین سے کسی مستنت مشایخ اعزام میں سے کسی اچھے مشایخ میں سے یا کسی عامل سے کوئی وظیفہ لے کر اسے کرنا چاہیے لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ وظیفے کے ساتھ نماز بہت ضروری ہے تو نماز قرآن اور پھر وظائف یہ انسان کو بھور میں سے نکالتے ہیں مشکل میں سے نکالتے ہیں پریشانی میں سے نکالتے ہیں میرے ساتھ اشیر فرمائے روزانہ کی طرح محرور آپ کے بہتی معروف اور محترم بہتی مشفق و مہربان یقیناً ایک بڑی تعداد ان سے محبت کرنے والوں کی پیار کرنے والوں کی موجود ہے اور پھر ایک خاص بات اور یہ ہے کہ جب سے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں بہت سی ایسی کالز آئیں جن میں یہ جواب یہ بتایا گیا کہ قبلہ پیر صاحب آپ کے وظائف ہم نے کیے اور اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں شفاہ اطاف فرمائی ہمیں کامیابی نصیب ہوئی تو اس حوالے سے بھی یقیناً آپ بڑے ہمارے لئے واجب الاحترام ہیں کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے پچھلے کئی سال سے تشریف فرما ہے ممتاز و محترم عالم دین استاذ العلماء حضرت اللامہ پیر حفیظ اللہ صور وردی صاحب اسلام علیکم حضور کیسے ہیں شائے بھی چل رہی ہے پروگرام بھی چل رہی ہے دونوں ضروری ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ایسے ہی ہے اچھا ہم کل نا حضور زکر کر رہے تھے اور بات ہو رہی تھی تو بات ہوتے ہوتے وہی کال آئی پھر وہ جو ایک موضوع بنا تو توڑی سی بات اسی پر کر لیتے ہیں کیونکہ فی زمانہ جو ہے وہ اس موضوع کی بڑی اشد ضرورت ہے اور اس پر بات ہونی چاہیے اور مشایخ کا علماء کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں کہ بھائی بچو اس چیز سے کہ یہ نہ صرف زندگی تباہ کرتی ہے نسلیں تباہ کرتی ہے بلکہ کئی کمبے تباہ ہو جاتے ہیں اس حرکت کی وجہ سے اچھا پھر آج آج کال ہم دیکھتے ہیں تو زنا کرنا یا یہ غیر قانونی رشتہ رکھنا یا غیر اسلامی غیر شرعی رشتہ رکھنا جو ہے یہ بڑا آسان ہو گیا ہے جب سے ہی آپ کا موبائل آیا ہے تو گھر گھر میں موبائل ہے گھر گھر میں مقصد میں ایک بڑی معیوب سے مطلب ایک آمیانہ سی بات ہے لیکن میں کر گزروں گا کیونکہ کرنا ضروری ہے ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ اگر مطلب سب کے لیے نہیں ہے یہ لیکن کچھ کے لیے ہے جو اس قسم کے مزاج کے لوگ ہیں ہمارے پشتوں میں ایک معاورہ ہے کہ اگر کسی عورت کا کوئی فرینڈ نہیں ہے کوئی دوست نہیں ہے تو اس کو موبائل لے کے دے دو دوست خود ہی چل کے آ جائے گا یہ ایک بات کی جاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے بہت سی ہماری خواتین جو ہیں پردے دار ماں بہنیں ہم تو بات کر رہے ہیں وہ 50 to 60% جو ہمارے معاشرے میں لوگ موجود ہیں کہ جن کے پاس موبائل ہے اور پھر اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے وہ نجانے کن کن دھندوں میں پڑ جاتے ہیں پھر یہ زنا اس قدر عام ہو گیا ہے کہ عام سڑکوں پر جناب بہت آسانی سے یہ چیز آویلیبل ہے پھر آن لائن بڑی چیزیں آویلیبل ہیں سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی و سلیم دائمان نبدا علا حبیبی کا خیری لخلق کل لہمی محمد سید القونین وساقالین والفریقین من عربین ومن صرحان فإنہو شمس فضلنہم کوا کی بہا یزہرن انوارہا لن ناصف الظلمین بہت شکریہ قبلہ ویسی صاحب کے آپ زمانے پر نظر رکھتے ہیں اور حالات و واقعات اور اس سوسائٹی اور معاشرے کہ ہم بھی ایک فرد ہیں اس میں کوئی دو آراء تو نہیں ہیں کہ یہ جو ایک برائی ہے اور یہ گناہیں قبیرہ ہے اور یہ حدود میں چیز شامل ہے جس کی قرآن نے سزا مقرر کیا ہے اور یہ کرنے کے بعد بندے کے پاس کوئی جتنے حدود ہیں بندے کے پاس کوئی حق نہیں رہتا کہ وہ بندے کو معاف کر دے جی ہمارا سب سے پہلا تو قانون اپنی جگہ پہ ہے لاو اپنی جگہ پہ ہے ہم پڑھاتے ہیں لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر چور بھی چوری کر کے تھانے میں پکڑا جائے تو جس کی چوری ہے وہ سمان لینے کے بعد تھانے دار کہتا ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں وہ کہتا ہے جی میں نے اسے معاف کیا نہ ایس ایچو کے پاس کوئی اختیار ہے معاف کرنے کا نہ جس کی چوری ہوئی ہے مدعی کے پاس اس کے پاس کوئی اختیار ہے اسے معاف کرنے کا یہ معاف کرنے کا تو کنسپٹی حدود میں ہے اسی طرح شراب کی حد ہے اسی طرح زنا کی حد ہے کہ اب وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے وہ یا ان کے ورسہ ہے ان کے پاس اختیار نہیں ہے اسلام نہیں دیا گا اب انہیں معاف کر دیں جہاں تک معافی کا تعلق ہے وہ قصاص ہے دیکھیں نا آپ کوئی آدمی قتل ہو جاتا ہے وہ حدود میں نہیں ہے جس میں معافی ہے وہ حدود میں نہیں ہے تازیرات پاکستان میں اب ان کی مختلف سزائیں ہیں اسی طرح اب جو مطلب بندہ قتل ہو جاتا ہے اور پھر اس کی اجازت ہے کہ اگر ورسہ اسے معاف کرنا چاہے تو دعیت دیں جو دیسائیڈ ہو جائے ایک وقفہ ہے وقفے پر جاتے ہیں پھر انشاءاللہ لوٹتے ہیں بات آپ سے کنٹینیو ہوگی ناظرین محترم ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے پر ہم جا رہے ہیں لیکن آپ کال کیجئے کال کیجئے ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائے اور زندگی کے کسی بھی مشکل میں گرفتار ہیں تو یقینا ہمارے پاس قرآنی اور روحانی حل موجود ہیں حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد خوش آمدید ناظرین محترم پروگرام استخارہ کے نیوز کی لائف ٹرانسمیشن میں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اور ہم انتہائی اصلاح احوالے معاشرہ کے حوالے سے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے ہمارا کام ہے اصلاح کی بات کرنا اور شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات کسی دل میں اگر ہماری بات اتر گئی تو ہماری لئے باعث سے نجات ہوگی آج ہم بات کر رہے ہیں کہ زنہ کے لیے بڑی آسانیہ ہو گئی ہیں اور زنہ سر عام ہوتا ہے مطلب بہت آسانی سے ہو رہا ہے اب کوئی مشکل نہیں ہے ایک زمانے میں لوگ چھپ چھپ کے یا ڈھکے چھپے انداز سے وہ کوئی ڈانس وغیرہ اور کوئی مجرے شچرے دیکھنے جاتے تھے اب تو کوئی جناب مسئلہ ہی نہیں ہے ہر گھر میں ہی وہ موبائل کے صورت میں مجرہ موجود ہے کیا فرماتے ہیں حضور جو بات کر رہے تھے تو میں عرض کر رہا تھا دیکھیں اس سے یہ جو حدود ہیں ان میں معافی تلافی جو ہے یہ نہ ورسہ کے پاس حق ہے نہ مدعی مدعیہ کے پاس حق ہے یہ نہیں ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک چیز عام ہے ایک وقت تھا کہ جب اس کو برائی کنسیڈر کیا جاتا تھا زنا تصور کیا جاتا تھا بہت بڑا اگر کوئی یہ ایسا پیش آ جاتا تو بڑی نفرت کی نگاہوں سے لوگ اسے دیکھتے تھے لیکن آج تو وہ یہ گناہ جو ہے اس کا کونسپٹ تو ویسی ختم ہو گئے ہیں گناہ تو اب لوگ اب تو اس کو انجوئیمنٹ لوگ کہتے ہیں انجوئیمنٹ ہے یہ گناہ ہے ہی نہیں ہے کسی لڑکے لڑکی کا تعلق ہے آپ اس میں لوگوں سے برا نہیں سمجھتے گناہ کا تصور ہی آج ختم ہو گیا اس دور میں وہ تو ہے ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کیا ہے بس ٹھیک ہے جی تو زیادہ ہماری جدد جو ہے پیدا کچھ یہ فاسٹ چیزیں جو ہمارے پاس آگئی ہیں موبائل کی صورت میں انٹرنیٹ کی صورت میں تو ہر بچے اور بچی کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں اب تو میرا خیال ہے کہ یہ قربے وہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامات قیامت بتائی ہیں وہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں اور اگر آپ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو پڑھیں بس شمار چیزیں انہوں نے بھی بتائی ہیں تو وہ ساری چیزیں کے سینما ہوتا تھا گرگر سینما ہو گئی ہے سینما ہی ہے گرگر میں ہر ایک کے پاس ہے جو مرضی وہ دیکھتے رہے تو ناظرین اگر ہماری بات کو سن رہے ہیں تو یہ اتنا کبیرہ اور بڑا گناہ ہے کہ جس جگہ پہ یہ گناہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت وہاں سے اٹھ جاتی ہے زمین پھٹ جاتی ہے زمین پناہ مانگتی ہے اس گناہوں نے گناہ کبیرہ سے تو قرآن نے اس کی حاد بھی بڑی رکھی ہے ایمان چلا جاتا ہے جتنی دیر وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے ایمان ہٹ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے وہ گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے پھر ایمان اس کے پاس آ جاتا ہے دیکھیں نا کل یہی بات ہماری ہو رہی تھی نا تو اب وہ ایسے ہی ہے نا کہ وہ جیسے انسان کپڑے اتار کے سیڈ پھر رکھتا وہ کہتا تھوڑی دیر کے لیے ایمان بھی سیڈ پھر رکھ دو کہہ پھر ایمان واپس آ جائے گا تو ہمیں خوف خدا ہونا چاہیے ہم نے ایک دن اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے اور ہمیں ڈرنا چاہیے دیکھیں اور زیادہ میرے اپنے مشاہدے کے مطابق شادی شدہ جوڑے جو ہے نا وہ زیادہ ان چیزوں کی طرف مائل ہیں یہ زیادہ ہیں جو بیچولر لوگ اس کی سزا بھی زیادہ ہے بیچولر لوگ بیچولر لوگ پھر تھوڑا سا گبراتے ہیں ڈرتے ہیں چاہے وہ بچی ہو یا بچہ ہو وہ تھوڑا سا لیکن یہ جو مطلبے کے مہرج لوگ ہوتے ہیں انہیں تو وہ ڈر خوف سارا ختم ہو جاتا ہے نا تو ان کی ان لوگوں کی سزا جو ہے وہ اسلام نے سخت ترین رکھی ہے اچھا حضرت ایک بات اور ہے ایک بات اور ہے پتہ کلامی کی معافی ایک بات اور ہے کہ جب یہ کام ہو رہا ہوتا ہے یا دو لڑکا لڑکی یا مرد عورت غیر یعنی اسلامی تعلق قائم کرتے ہیں یا جو عدود اللہ سے باہر جا کے یہ رشتہ بناتے ہیں یا یہ تعلق قائم کرتے ہیں تو بعض وقت لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یہ دو خاندانوں کا مسئلہ ہے ادھر بھی خاندان کی عزت داؤ پر لگی دی ہے ادھر بھی خاندان کی عزت داؤ پر لگی دی ہے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اس پر مزید کلام کریں گے اسلام علیکم جناب جی جناب جی جناب کون بول رہے ہیں فاروق آباز سے اکرم اکرم بھئی آگے بھی کچھ بات کریں گے آگے کچھ بولیں گے تسی کالا استخارہ کرانا ہے مسئلہ کیا ہے آپ مسئلہ تو بتائیں میرے بھائی مسئلہ کوئی بھی نہیں بھائی یہ پانو بھائی سے دسو کیا رہا تھا ہے کیوں کر بھائی ہے کہ علامہ خاندان نے گسیا ہی نے کوئی بسم اللہ رہا آہا آہا چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی جان بلکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ اب دیکھیں نا یہ بھی ریگولر کالر ہیں اور ان کو یہ بھی یاد ہے کہ علامہ صاحب نے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ بتایا تھا اور وہ کرتے بھی ہیں بات ہم کر رہے تھے کہ دکھ جو ہے ہماری زندگی کا مفتی صاحبی تشریف لے آئے قیسر شہزاد نیوی صاحب اب اس سے پہلے کہ ہم مزید بات کو آگے کریں آچھا کیولا پیر صاحب یہ فرمائی ہے کہ میں اب آرز کر رہا تھا کہ دو خاندان جو ہیں ان دو خاندانوں کا یہ ایک عزت کا سوال ہوتا ہے نہ لڑکا دیکھتی ہے نہ مرد دیکھ رہا ہوتا ہے نہ عورت دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ جو ایک پورا سسٹم اس سے تباہ ہونا ہے اچھا پھر اگر شادی شدہ ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ عورت اس کے بچے ہوں گے مرد ہے اس کے بچے ہوں گے تو ان کے ذہن میں بعد میں جاکے اگر زندگی میں کبھی کسی نے اس سے کہا کہ جی آپ کا یہ سلسلہ رہا تو کیا مطلبی پورا ایک سوسائٹی اور پورا ایک گھر تباہ کرنے والی بات نہیں سر ایک نسل تباہ کرنے والی بات ہے معاشرے کے اندر تو جو بڑوں کی تباہی ہے اگر کف ہو یا غیرے کف ہو کوئی بھی ہو برادری ہو رشتہ دارے میں ہو یا غیر برادری میں ہو کف اور غیرے کف جہاں بھی ہو تباہی تو اپنے جو خاندان کی وہ تو ہے یہ دونوں طرف سے ہے یہ تو نہیں کہ لڑکی کی طرف سے یہ لڑکے دونوں طرف سے تباہی ہے پھر آپ شاید آپ اسی دنیا میں رہتے ہیں اسی معاشرے میں رہتے ہیں کہ جتنے یہ مرڈر ہو رہے ہیں ایسے جتنے بھی سسٹم چلتے ہیں جوڑے نکلتے ہیں چلتے ہیں ان کا انڈ کیا ہوتا ہے کہ عزت کی خاطر یہ انسان اپنی ایسا الار صاحب جائے نا بہت تکلیف میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹوپک چیز کریں آپ بار بار یہ وہاں سے اسٹرکشن آ رہی ہیں ناظرین محترم ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اکثر پروگرام میں شامل رہا کرتے ہیں آج تھوڑے سے لیٹ ہو گئے ہیں مفتی قیسر شہزاد نعیمی صاحب اسلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب آپ کی گاڑی پھنس گئی یا آپ کہیں پھنس گئے تھے بس تھوڑا وجوہات کی بنا پر تھوڑا تخیر ہوئی نا گزیر وجوہات ایسے کوئی وجوہات لگ رہی اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی معاشرے میں غیر اخلاقی اور غیر اسلامی تعلق جو ہم مرد و عورتوں میں آج کل ایک رواج ہو گیا ہے اور بڑی آسانی سے لوگ تعلق بنا لیتے ہیں موبائل کے ذریعے اس کے ذریعے کیا فرماتے ہیں اس کے جو بد اثرات ہیں اس پر بات کیجئے تھوڑی سی کہ معاشرے میں سوسائٹی میں کیا اس کا برا اثر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ وعلا لکا واصحابک یا سیدیہ حبیب اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسے مبارکہ ہے الحیاؤ منال ایمان وَإِذَا لَمْ تَسْتَهِ فَفْأَلْمَا شَيْتَ حیاء ایمان کا حصہ ہے اور جب تجھے حیاء نہ رہے تو پھر جو ترچیب میں آئے کر تو یہ حیاء جو ہے یہ ایمان کا اسلام کا وہ بڑی بیسک چیز ہے وہ صرف خوات ان کے لئے نہیں ہے مردوں کے لئے بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریف فرما تھے تو چند صحابہ اکرام آپ کی بارکہ میں حاضر ہو رہے تھے اچانک جہاں پڑا چلا کہ حضرت عثمانِ گنی شریف لہ رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چدر مبارکہ تھے تھوڑی سی گھٹنے سے اٹھی ہوئی تھی آپ نے فوراں نسیدھی فرمائی تو سوال کیے گا یا سوڑ اللہ آپ کتنے حضرت شریف لائے تو آپ نے چادر کچھ ستہ نہیں فرمایا آپ نے فرمایا کہ جو عثمانِ گنی ہیں ان سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں تو میں کیوں نہ ان سے حیاء تو ہمارے معاشرے میں جو بے حیائی کا سمندر عمرڈ آیا ہے اس کے اثرات اپنے تک تو اپنے زندگی میں رہتے ہیں لیکن آنے والے نسلوں تک بھی ہوتے ہیں آپ کے جینز میں آپ کی سرشت میں یہ سرائد کر جاتے ہیں تو وہ آنے والے نسلوں تک بھی جاتے ہیں لہٰذا ہمیں اسلام سے بڑھ کر ہمارے لئے سیف پیور پاکیزہ کوئی معاشرہ کوئی اسلام کوئی جو ہے وہ رہن سین کے تعلقات نہیں ہیں اور اس میں صرف ایک ہی تعلق ہے جو تعلق ہے جس میں آپ جو ہے وہ سارے چیزیں معاملات بھی کر سکتے ہیں وہ میاں بی بی کے تعلق ہے میاں بی بی کے تعلق کے علاوہ جتنے بھی ہم نے مو بولے بہن بھائی کے تعلق کہ جگر جو تعلق مناتے ہیں جس کو ہم سو کارڈ فرینڈ یا بائی فرینڈ یا گر فرینڈ کہتے ہیں سب نجائز ہیں حرام ہیں غیر اسلامی تعلقات ہیں اچھا موفی صاحب ایک اور بڑا نقصان یعنی جہاں بہت سارے اس کے نقصانات ہیں جہاں بہت ساری اس کے ہمارے سوسائیٹی پر گھر پر خاندان پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہیں ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم جو اس کا اثر ہوتا ہے کہ بندے کا روزگار بند ہو جاتا ہے اس کی روزی روٹی بند ہو جاتی ہے اس پر رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے یہ بات ٹھیک ہے بالکل ایسی ہے جی جو رزق کی کمی کے سباب ہیں جو رزق کے بے روزگاری کے سباب ہیں انہوں سے ایک بڑا سبب جو ہے یہ جو ہے وہ زنا ہے اور حضرت مام شافی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ زنا جو ہے یہ ایک کرز ہے اس کی کرز چکانا پڑتا ہے آپ جو ہے وہ وہ آنکھوں کا بھی ہے وہ ہاتھوں کا زنا ہے وہ کانوں کا زنا ہے جتنی ہم یہ ایسینا کی سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں اور انسان اپنی سوسائٹی سے اپنی کمپنی سے پیشانا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسیم بارکہ بھی ہے کہ جو ہے انسان ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے فَلْيَنْزُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ تم میں سے ہر ایک چاہیے کہ دیکھیں وہ کیسے دوست بنا رہا ہے تو غلط دوستوں سے بیٹھنا غلط سوسائٹی میں بیٹھنا ہی انسان کو اسی چیزوں سے بہکاتا اور ورگلاتا اور دین سے دور کرتا ہے لہٰذا اچھی سوسائٹی میں بیٹھیں گے علامہ کے پیس بیٹھیں گے دین داد لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو ایسے بہکاوے کے چانس کم ہوں گے لہٰذا ہمارے نینسل کو بتانے کی ضرورت ہے یہ بات ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا آج تک ایسا کوئی تعلق پروان چڑھتے ہوئے قبلہ خود تیچر ہیں پڑھاتے ہیں میں خود یونیورسٹین میں پڑھاتا ہوں ہم نے ایسے تعلقات کو کبھی پنپتے تعلق میں پنپتے نہیں دیکھا مفتی صاحب کی بات کو پڑھاتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جسمانی تعلق قائم کر لینا ہی برائی ہے عام طور پر یہ کونسپٹ بن گیا لوگوں کے ذہن میں کہ کوئی فیزیکل ریلیشن بنے گا تو یہ برائی ہے ادروائز نہیں ہے جبکہ ہاتھ کا گناہ کان سے نامہرم سے بات کرنے کا گناہ آنکھوں سے نامہرم کو دیکھنے کا گناہ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے اس میں تو ہم بہت زیادہ ملوث نہیں ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اسلام نے آپ ایک بچی سے لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اسلام نے اتنی جازت دیئے کہ آپ ایک آنکھ ایک دفعہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں صرف دوسری دفعہ نہیں آپ غیر مہرم کی طرف تو نہ عورت کو اجازت ہے اور نہ مرد کو اجازت ہے یہ بھی اس صورت میں کہ اگر آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو اسلام نے اتنی کی اجازت دے دی کہ آپ دیکھ لیں بچی بچے کو دیکھ لیں بچہ بچی کو دیکھ لیں اس نظر سے کہ ہم نے شادی کرنی ہے تو ہم وہ رلیشنشپ قائم کریں یا نہ کریں یہ تو ایک ایشو ہے یہ تو وہ لوگ جو سٹیم پہ چلے جاتے ہیں اور انتہا کے بیرہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں حقیقت میں زیادہ میکسیمم تو سسٹم ایک ظہری رلیشنشپ پہ چلتا رہتا ہے انسان کا تو وہ بھی اسلام کے اندر تو جہاز نہیں ہے غیر مہرمیں ایک مطلب ہے کہ اسلام نے تو سختی سے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے لیکن آج کا جو ہمارا معاشرہ سوسائٹی ہے اس میں ہر چیز کو بے چلی جاتی ہے ایڈیوکیشن ہے تو کھو ایڈیوکیشن ہے ادارے ہیں تو کو ہیں اگر جوب ہیں تو وہ سارے مطلب ہے کہ میل ایڈ فی میل سارے کٹھے ہیں تو یہاں تو بچنا ایک میرے جو اشیر لانے کے بارے بہت مشکل ہے ٹھیک ہے ایک مختصر سے وقفہ ہے جناب وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ پیر صاحب سے مزید ہم کلام کریں گے حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد خوش آمدید ناظرین محتلم ہم پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اور وقفے سے پہلے میرے ساتھ یہاں پر تشریف فرما ہے مفتی قیسر شہزاد نعیمی صاحب اور پیر حفیظ اللہ صور وردی صاحب اور ہم انتہائی دکھ ہی ہمارا ایک موضوع ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی راہ ہمیں مل جائے کوئی ایسا ہمیں کوئی وے مل جائے کہ جس پر چلتے ہوئے ہم چیزوں سے بچ سکیں اور اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بنے پیر صاحب ارشاد ترمائیے گا کہ اس ماحول میں جس میں ہم جی رہے ہیں آسپیٹل ہو کالج ہو یونیورسٹی ہو کوئی شاپنگ مال ہو بازار ہو جہاں بھی جائیں گے وہاں اوپن یعنی مردوں اور عورتوں کا اختلاف ہے کیا مطلب آپ کس طرح بچیں گے کیا طریقہ ہے اس کا دیکھیں یہ بہت مشکل ہے اس سے بچنے کے لیے میرا تو ایک آئیڈیا یہی ہے کہ ہم بچیوں اور بچوں کی جب تک نرسری لیول سے تربیت تربیت نہیں کریں گے اور انہیں کچھ عرصہ کم از کم دین کا سیاکو سباک نہیں بتائیں گے اس وقت تک یہ ایمپوسیبل چیز ہے کہ جب ہم دیکھیں نا کہ ہم اپنے لرنگ پروسس میں ابتدا میں ہی ہم جو ہے بچوں کو انگریزی کی طرف ڈال دیتے ہیں اور بچہ جو ہے وہ شروع سٹارٹ سے اب انگریزی پڑھنی اس نے شروع کر دی اسے نہیں پتا ایمے لیول تک بھی لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ ہمارے پردہ کیا چیز ہے وصل کیسے کرنا ہے وضو کیسے کرنا ہے ان چیزوں کی جو بیسک چیزیں ہیں اسلام کی ان کے بارے میں ایک ایمے کے سٹورنٹ کو نہیں پتا ہے اچھا ہم چاہیں بھی اب اس سٹیج پہ جا کے جبکہ پورا سسٹم ان کے مائنڈ میں ایک ارجسٹ ہو چکا ہے اب ہم ان کی کیا تربیت کریں گے اب تو سمجھا سکتے ہیں اور آج کے معاشرے میں تو بچہ سمجھنے والے ہی نہیں ہیں تھوڑی سی بات کریں تو بچہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں تو اس لیے جس سٹیج پہ ان کے مائنڈ میں یہ چیزیں ڈالنا چاہیے تھی وہ سٹیج تو نکل گئی ہے تو ماں باپ کے لیے یہی ہے پیرٹس کے لیے کہ اس سٹیج پہ جا کے یہ کی صورت ہوتی ہے کہ ماں باپ خود جو ہے وہ سمل جائے وہ ایک نمونہ بنے اپنی اولاد کے سامنے اور ہم پھر بھی کہ اگر نماز کا ٹائم ہے ماں باپ پڑھ رہے تو اپنے بچوں کے بیٹا اٹھیں آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھیں میرا خیال ہے کہ اگر آج بھی اور اس سٹیم پہ جا کے بھی اگر ماں باپ یہ سمجھے کہ چلیں بچے کچھ نہ کچھ ان کی تربیت ہو جائے تو وہ اب کولی تربیت نہیں ہوگی کہ ویسی صاحب اگر آپ کہیں کہ ماں باپ نے بچوں کو رات کو بلایا بٹھایا اور ان کو درس دینا شروع کر دیا وہ سسٹم اب اس ٹیج پہ جا کے نہیں چلتا یہ سسٹم درس کا سسٹم جو ہے یہ بیسک نرسری لیول سے آپ جو پرپ لیول سے نرسری لیول سے اور پرائمری لیول سے آپ اس درس کو شروع کریں تو پھر ان کے مہد میں آپ دیکھیں نا آج بھی جو ہمارے پرائمری لیول کے کچھ جملے اور کچھ سازہ کی باتیں وہ آج بھی فیڈ ہیں فیڈ ہیں میموری میں موجود ہیں وہ بالکل ہماری ایسے فیڈ ہیں اسی طرح وہ ایک ٹائم لیول ہوتا ہے وہ یا بچپن کا ہے یا لڑکپن کا ہے بلوگت میں بچہ جب جاتا ہے نا تو وہ تھوڑا سا پھیلنا شروع ہو جاتا ہے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اسی طرح پھر وہ بلوگت سے وہ جوانی میں چلا جاتا ہے تو اس بلوگت کے دور میں یا جوانی کے دور میں اگر مہم باپ سمجھے کہ ہم جتنے ہمارے ٹی وی پہ یہ ڈراما سسٹم چل رہے ہیں اللہ معافی وہ بطلبے کے ایک پرووٹ کر رہے ہیں ایک برائی کو بطلبے کے اچھے اچھے ڈرامے بھی لگا سکتے ہیں بچہ میں تو یہ آپ کو ارز کروں وہ بچی میں بچی ماں کہتی ہے بچی آگے سے جواب دیتی ہے میں نے یہ نہیں کرنا بچہ آگے سے جواب دیتا ہے ماما آپ کیا کہہ رہی ہیں تو یہ کیا درست دے رہے ہیں آپ معاشرے کے مردوزان کے لیے اس لیول پہ جا کے ماسٹر لیول پہ جا کے یا بلوگت یہ جوانی کے لیول پہ جا کے میرے مشہدے کے مطابق ایک ہی ہے مشکل کہ عملی ماں باپ جو ہیں نا وہ عملی مظاہرہ کریں کہ نماز صبح اٹھیں اٹھ کے بچوں کو اٹھائیں بیٹا تھوڑا سا مشکل چند دن ہوگا اچھا بیٹا بیٹھیں جب قرآن پاک کی تلاوت کریں آپ بھی پڑھیں ان کو بھی پڑھیں اس کو بھی پڑھیں اسی طرح جب نماز کا ٹائم ہو تو ماں باپ کہیں بیٹا آجائیں ہم کٹھے نماز پڑھتے ہیں یہ عمل کا مظاہرہ کریں گے تو نماز پڑھنے سے اور قرآن پڑھنے سے کافی حد تک وہ بچے جو ہیں راغے بھونگیں مفتی صاحب ایک چیز اور میں دیکھی کہ ابھی وہ کارٹون مارٹون تو خیر میں نہیں دیکھتا لیکن وہ بچے چھوٹی ہماری تین چار سال کے بچے گھر پر ہیں تو وہ بزد ہو جائیں تو کبھی میں کارٹون لگا کے دے دوں اب اتفاق ہوا مجھے وہ کارٹون دیکھنے کا دھوڑی دیرے کے لئے ساتھ بیٹھ گئے تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ بچوں کے کارٹون میں بھی جو قبلہ پیر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو بچپن سے آپ تربیت دیں گے وہ پھر پختہ ہوتی چلی جاتی ہے اب بچپن میں کیا ہوتا ہے ہم نے بچے کو موبائل پکڑا دیا وہ جناب کارٹون دیکھ رہا ہے کارٹون میں اس قسم کا مواد موجود ہے یعنی اختلاط والی صورت اور وہ دکھانا استنداز کا کہ ہم بچوں کی پھر تربیت کیا کر رہے ہیں مقصد گھرانے سے ہی ہم تو کارٹون دے کے موبائل دے کے بے فکر ہو کے بیٹھ گئے کہ ہمیں نہیں پتا کہ بچہ دیکھ کیا رہا ہے اس کا کانٹنٹ کیا ہے جو بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے اس میں کانٹنٹ کیا ہے ہم اس پہ بھی غور نہیں کرتے اچھا ایک اور طرف اشارہ فرمائیے کہ کبلہ مفتی صاحب کے شادیوں کا دیر سے کرنا چاہے بیٹی کی شادی ہو چاہے بیٹے کی شادی ہو ہم اس شکر میں ہوتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بن جائے وہ انجینئر بن جائے وہ کسی سٹیٹس کا حمل ہو جائے تو ہم اس کی شادی کریں گے چاہے اس کے عمر تیس سال ہو جائے شریعت کیا فرماتی ہے اس سوال اس میں جی بالکل جو دونوں باتوں آپ نے جن کی طرف اشارہ کیا ہے پہلی بات یہ کہ جس پہ فیر صاحب فرمائے تھے ہمارے میڈیا میں جو موجود ڈراماز ہیں ان کے جو موضوعات ہیں ان میں جو کریکٹر دکھائے جا رہے ہیں وہاں پہ جو کردار سازی ہو رہی ہے پہ صاحب ایک کالر ہے میں محضرت چاہتا ہوں آپ کی اجازت ہو تو کالر بھی شامل کرنے ضروری ہے اسلام علیکم جناب آپ نے دل سے اجازت ہی نہیں دی وہ کالی ڈراب ہو گئی اچھا غیر ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ ایک سوال ہمارے پاس پینڈنگ میں مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا لیکن ہو سکتا ہے پیو صاحب کی سمجھ میں آگیا ہو تو وہ جواب دیں گے انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد خوش آمدید ناظرین محترم پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اور مفتی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب جی تو میں آزکارہ تھا کہ جیسے پیو صاحب فرما رہے تھے کہ جو ڈراما جاز کے ہمارے موضوعات ہیں مطلب وہاں پہ آپ پیار کی یہ محبت کی مثال لینے ہی بات کی کیا دنیا میں صرف ایک ہی پیار ہے جو ایک غیر شاہد شدہ لڑکے کو لڑکی سے ہوتا ہے اس کے علاوہ بہن بھائی کا ماں باپ کا بھائی بھائی کا بہن بہن کا یہ کوئی پیار دنیا میں نہیں اگزسٹ کرتے تو ہمارے موضوع جو محبت کے ڈرامے ہیں وہ صرف ایک ہی موضوع کی گرد گھومتے ہیں اور اس میں بھی اب تو اس سے بھڑکی دکھانے لگ گیا گیا ہے کہ جہاں وہ سالی بہنوئی کا پیار اور کہیں جناب سسر اور بہو کا پیار جہاں جہاں شیطان جا سکتا ہے وہ سارا کچھ دکھا رہے ہیں یہ کالر کو شامل کرتے ہیں جناب السلام علیکم علیکم السلام علیکم جناب علیکم السلام ورحمت اللہ جناب مدرب میں نے رات کو بھی کال کی تھی وہ ایک نظر کے حوالے سے آیا مبارکہ بتائی تھی مختی صاحب نے جو میں نہیں کر سکا نوٹ مطلب اس کی وہ کس پارے میں ہے اور کون سی سورہ مبارکہ میں وہ آیا مبارکہ یہ ہے آپ کو کون سی آیت بتائی تھی وہ تھوڑا بہت آپ کو یاد ہے نظر کے حوالے سے نظر کے یہ والی اگر آپ بتا دیں کس پارے میں کون سی سورت میاد ہو بلکل آپ کو بتاتے ہیں بلکل آپ کو بتاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے مفتی صاحب نے نظر کے لئے بتا دی مفتی صاحب نے نظر کے لئے بتا دی کیونکہ اس پہ چاہیے ریاست کو چاہیے ریاست اس پہ اکشن لے ریاست اس پہ اکشن لے اور ان کے اور آپ دیکھتے ہیں کبھی آپ نے یہ بات نوٹ کی ہو ہماری بہت سی فلموں اور ڈراؤوں میں بات کار کوئی ایسا لفظ یا ایسا جملہ بول دی جاتا ہے جس کی ویسے جلسے جلوس اور مظاہرے اور اشتعال پا جاتا ہے اور آگے تک لگ جاتی ہیں بطلب سینما حال کو تو کیوں نہیں ہم ہماری ریاست جو ہے ایک ایسا جو ہے وہ قانون جو ہے اس پہ بناتی کہ کوئی بھی موضوع ہو کسی بھی چینل کا ہو وہ سرکاری چینل ہو یا پرائیوٹ چینل ہو کوئی بھی فلم ہو اس کو پہلے جو ہے وہ دیکھا جائے پرکھا جائے اس کا ایک موضوع ہو اور اس کو تاکہ قابل اعتراض مواد کو جو ہے وہ نشر نہ کیا جائے تاکہ ریاست جو ہے وہ ماں کی سیدھ رکھتی ہے اگر ریاست ان چیزوں کو نہیں دیکھے گی تو آپ اپنی طور پر صرف علماء بتا سکتے ہیں ماں باپ جو ہے وہ کتنا گھڑ کر لیں گے بچوں کو یہ معاشرہ جو ہے اس کے جو رخ ہے اس کے جو ہواوں کے رخ ہیں یہ لوگوں کی جو مزاج ہیں یہ ریاست میں بدلنے ہوتے ہیں تو ریاست کو جو ہے وہ ماں کا کردار ادا کرتے ہوئے ان موضوعات کو فوری طور پر جا ہے وہ دیکھنے دیکھنے کی ضرورت ہے وہ کارٹون کی آپ نے بات کی کارٹون میں بھی چلیں کچھ اسلامی کارٹون بھی ہیں لیکن موسٹلی جو کارٹون ہے اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی جو جو چار پانچ سال کی عمر میں جو بہت بچے کے ذہنے بیٹھ جاتی ہے وہ پھر نہیں جاتی بڑا پہ تک تو انہیں ابھی سے اس کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ فرینڈز کا جو ہے وہ جو ہے وہ ملانا بائی فرینڈ گرل فرینڈ کا جو ہے وہ موضوعات اس طرح کی ساری باتیں بچپن سے سکھائی جا رہی ہیں تو ہمیں اپنی اولاد کو اپنی ماشرے کو ابھی سے تربیت کی ضرورت ہے بچانا چاہیے بچانا چاہیے ان چیزوں سے اور یہ چیزیں پھر جا کے ان کو آگے نکسان بچاتی ہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک نہ ہی وہ کاروبار میں صحیح طرح سے ایجسٹ ہو پڑتے ہیں صحیح اور پھر وہ ماں باپ جو ہے وہ اس میں کوست نہیں ہن کو ٹھیک تو اس کو ابھی شروع سے ہی ٹیک اپ کرنے کا ضرورت ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے موسیٰ پیر صاحب کیا فرماتے ہیں ان نے رشتوں کی بات کی تھی کہ رشتے دیر سے کرنا شادیاں دیر سے کرنا چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو اس خیال میں رہنا کہ جب ان کا سلسلہ کچھ بن جائے روزی روزگار ہو جائے پیروں پر کھڑے ہو جائے بلے وہ پیروں میں کھڑے ہونے میں چالیس سال لگ جائے ہونے کیا فرماتے ہیں اس سوالے سے یہ بھی ایک وجہ نہیں ہے اس برائی کی طرف جانے کی دیکھیں وجہ تو ہے لیکن اب ماں باپ بھی مجبور ہیں کہ ایجوکیشن ہماری اب دیکھیں نا کہ اگر بی اے کرنا ہے تو کم اٹھارہ سال کی عمر میں جا کے بی اے کی ڈگری ملتی ہے تو صاحب ظاہرے کچھ ہمارے کورسز ایسے ہیں کہ اب انہوں نے ویسے بی اے بی ایسی ختم کر دی ہے اب مطلب ہے کہ اب چار سالہ پروگرام شروع کر دیا اب ایف اے جو بچہ کرتا ہے اس کی عمر اٹھارہ سال ہے بی اے بیس سال کی عمر میں جا کے بی اے ہوتا ہے اب بی ایس کرنا ہے تو بی ایسے ساوہرے بائیس سال تو ویسے بچی کی عمر ہوگی چار سال اب اس میں کچھ جو ایجوکیشن والے بچے ان کے لیے تو یہ پرابلم ہے دیہا تو میں آج بھی ہے کہ اس اٹھارہ سال انہی سال بی سال اس عمر میں جا کے وہ کر دیتے ہیں تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جب بھی بچی ہو یا بچہ ہو سن بلوگت کو پہنچے پہلی فرصہ تو اس کی شادی کریں ماں باپ کو چاہیے کہ اس فرض دا کریں ابھی جتنا ڈلیگ کریں گے اگر وہ برائی کی طرف مائل ہوں گے تو وہ صاحب ظاہر ہے کہ جو اس کے ورساز رہا تھے وہ بھی رسپونسیول ہوں گے اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے تو اس لیے ٹائم پہ کر دینا چاہیے شادی کر دینا چاہیے تو آج کل عمریں بھی کون سی ہیں ہماری جو لائف ہے وہ بھی آستہ آستہ کم ہوتی جا رہی ہے پھر جو ہمارے مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے تو آگے پرابلم آبادی پاپولیشن جا ہے اس کے بڑھنے سے مطلب ہے کہ اب رشتوں کی بھی پرابلم مین چیز ایک جو فیکٹر آ رہا ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ بچییں پڑ رہی ہیں اور بچییں نہیں پڑ رہی ہیں یہ پرابلم آ رہی ہے جس کی وجہ سے بچیوں کے رشتے جو ہیں اب ٹھونڈتے ٹھونڈتے بچی کے عمر ہو جاتی ہے کیونکہ بچے تو پڑی نہیں رہے ہیں بچے بہت کم ہیں کہ جو ایجوکیٹڈ ہیں بچییں ہر گھر میں ایجوکیٹڈ ہیں تو اس لیے یہ ایک مسئلہ آ رہا ہے بار کیف ہے اسلام کی روح سے تو جب بچی جوان ہو جائے یا بچہ جوان نہیں کر دینے چاہیے اس کی شادی کا در وائز یہ مسائل شادی اگر ٹائم پہ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ مسائل نہیں ہوگی ساری علتیں یہ شروع ہو جاتی ہیں بلکل ایسا ہی ہے مفتی صاحب انسان اپنی جبلت سے فطری جبلت سے مجبور ہے اور اس کے تحت وہ اگر رشتہ وقت پر نہ ہو شادی وقت پر نہ ہو چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو تو پھر وہ غلط سمت میں ڈائیورٹ ہوتا ہے جی تو اس میں پیر صاحب ہی فرمانے تھے کہ ذمہ داری ہے کہ شادی جلدی کر دی جائے وقت پر کر دی جائے اسلام کیا کہتا ہے پیر صاحب مفتی صاحب اس سوالے سے کہ شادی کی حد کیا ہے عمر کیا ہے اور اگر یہ ساری صورتحال ہے اس کو کیریئر بھی بنانا ہے اس کی ایڈوکیشن بھی ہے تو پھر کیا وہ ایڈوکیشن کا انتظار کرے یا شادی کر دی جائے اسلام میں تو سنید بروغت کا پہنچنے کے بعد جو ہے وہ شادی کی اجازت اور حکم کر دی جائے اور ہمارے پاکستان کی قرون کے اطلاق بھی ٹھارہ سال کی جو ہے وہ آئی ٹھنک مینی ممومبر ہے اس سے آپ شادی کر سکتے ہیں اس عمر بھی نا اور اس پر میں کر دینی چاہیے اور جن چیزوں کا اسلام میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جنازہ جاہے وہ اس کو جو ہی یا وہ اس کے غرصل اور کفن کے معاملات کا علی جن فوراں اس کو جاہے وہ تدفین کے جلدی کی جائے تو اس میں ایک بیٹی کی شادی کے بارے میں بھی ہے کرز کے بارے میں ہے کہ اسے جلد سے جلد درائے جائے اور بیٹی کی شادی کے بارے میں ہے کہ جو ہی وہ شادی کے عمر کو پہنچے اس کی شادی جلدی کر دی جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے مبارکہ جو آپ نے بات پوچھی کہ جب وہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس کا حل کیا ہے تو وہ جسے مبارکہ ہے یا ما شاہر شباب اے جوانوں کے گروہ منستتا منکم الباتا تم شادی کی طاقت رکھتا ہو فالی تزوج شادی کر لے اور من لم یستت فالی اسم آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عالم الغیوب تھے آپ دنیا جہاں کی ہر چیز پر نظر رکھتے تھے آپ نے فرمایا کہ جو شادی نہ کر سکتا ہو شادی کی استطاعت نہ رکھتا ہو یہ شادی اس کی نہ ہو رہی ہو تو فالی اسم پھر وہ روزے رکھے اچھا پھر وہ روزے رکھے اب یہ روزہ رکھنا جو ہے یہ انسان کے نفس کو جو ہے وہ کمزور کرتا ہے آپ کی جو نفس آپ کو برائی کا حکم دیتا ہے آپ کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے یہ اس کو جہاں یہ کمزور کرتا ہے تو یہ بہترین آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں وہ وظیفہ اور طریقہ بتایا ہے کہ شادیوں میں تخیر ہو رہی ہے تو پھر بچوں اور بیٹیوں اور بیٹوں کو چاہیے کہ وہ روزے رکھیں اور انشاءاللہ روزے رکھنے سے پھر جب انسان روزے کی عالت میں ہوتا ہے تو پھر کی حسنہ کی جو ہے وہ چیزیں اس کے دل مزاج میں آتی ہیں اور برائی سے وہ محفوظ رہنے کے اس کے چانس ہوتا ہو جائے گا روزے کی برکت سے تو میرا خیال ہے کہ رشتہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ یعنی جو میں قربان جاؤں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے کہ آپ نے فرمایا کہ بھئی جس نہیں کر سکتا اس سے طاعت نہیں ہے تو روزے رکھیں اب یہ روزہ بحیثیت خود اتنی مکمل عبادت ہے اور اتنی مکمل اس میں روحانیت ہے اور اتنا فضل و کرم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ روزگار کا مسئلہ شادی کا مسئلہ یہ روزہ ہی کروا دے گا انشاءاللہ ایسے ہی ہے نا اچھا میں وہ میرے بھائی نے جو آیت وما انفقت من نفقتین او نظرت من ناظرین تو میرے بھائی وہ صورت البکرہ ہے تیسرا پارہ ہے اور آیت نمبر دو سو ستر ہے تیسرا پارہ آیت نمبر دو سو ستر ہے وما انفقت تو یہ دو سو ستر نمبر آیت ہے اس کو پڑھ لیں سپارہ تیسرا ہے تیسرا سپارہ ہے دو سو ستر نمبر آیت ہے بہت شکریہ جناب کبلہ پیر صاحب آپ نے بڑی ان کی تشفیبی ہوگئی ہوگی یقیناً بہت سے جو دوسرے سننے والے نظرِ بد کے لیے بہت ہی زبردست یہ آیت ہے اس کو پڑھنا چاہیے مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشکرہ لائے آپ کی بڑی سہرہ سن گفتگو بھی رہی کبلہ پیر صاحب آپ کی رہنمائی کا آپ کی شرکت کا بہت شکریہ آخر میں انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں گے اپنے مزبان شوقت و ویسی کو اجازت دیجئے اور زندگی میں کوشش کیجئے کہ جو اللہ کی حدود و قیود ہیں ہم اس سے باہر نہ جائیں آپ یقین جانیے کہ جہاں اللہ کی حدود و قیود کو توڑا گیا جہاں اللہ کی حدوں کو ہم نے توڑا ہے وہاں میں نے بلکہ میرے اور یہاں بزرگ تشریف فرمائیں سب نے ان کا مشاہدہ ہے اوبزرویشن ہے دیکھا ہے تجربہ ہے کہ تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جہاں اللہ کی حدوں کو توڑا گیا اپنے مزبان شوقت و ویسی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نگے با اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرہ حسنتا و کنا عذاب النا اللہم رب گفیر و رحم و انت خیر راہمین اللہم ربنا یا ہنان یا منان یا دیان یا سبحان پروردگار عالم ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما صدق کریمہ کا علیہ السلام کا ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما ہماری پریشانیوں کو دور فرما اس دین مطین کو صحیح مہنوں میں سمجھنے کی عامل کی توفیق اطاف فرما پروردگار عالم جن مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں ان کو حل فرما شیطان کے شر سے دشمنوں کے شر سے حاصلوں کے حسن سے پوری امت کو محفوظ فرما ارض پاکستان کی حفاظ فرما ہم سب کی خیر فرما صلی اللہ علیہ نبی کریم الامین وعلا آلہی وآل صحابہی وآہل بیت ہی اجمعین برحمت کے یارہ مرہ موسیقی موسیقی